ایسا لگ رہا ہے کل کا دن کافی انپورٹن رہ سکتا ہے تو یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھئے اور کل لائیو مارکٹ میں بھی ویڈیو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہاں پر ابھی جیسے کہ سبیرے ہم نے بات کی تھی بلکل اسی لیول کے آس پاس کلوزنگ دی اور ہم نے جو رینج یہاں پر جو ہے ایک ایشنی میٹ کیا تھا اسی لیول کے آس پاس یہ گیا تھا ایک ہزار تیس ایک ہزار چالیس کے آس پاس ابھی ہم 15 ملٹ کے چارٹ کے اوپر بھی ہم اس کے اوپر چلچہ کریں گے وولیم جو ہے آج کا اچھا کاسا رہا یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میک اور بریک لیول ہے ایسا لگ رہا ہے 1100 سے یہ 1120 کا جو زون ہے جیسا لیول یہاں پر تھا یہ بھی ایک کئی نہ کہیں 980 کا جو لیول تھا میک اور بریک لیول تھا لیکن یہ جو لیول ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر اتنا ٹائم مطلب کہ یہ بتانا پڑے گا اس کو یا تو اوپر یا تو نیچے اس کو مطلب کہ یہ آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں اور دیکھنا یہ بنتا ہے کہ کیا یہ 1250 پہلے آتا ہے یا پھر 1000 روپے تک آتا ہے کیونکہ یہ 1100 کے آس پاس جو ہے اس کا 200 week کا moving average ہے تو اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے ساتھ ساتھ کئی بار ہم نے چرچہ کی کہ خریدنا یا بیچنا profit booking کریں یا پھر نئی خریداری کریں تو وہ اگر دیکھیں تو مجھے ایک strategy اس کے اندر اچھی لگتی ہے وہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے خریدنا تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا مطلب کہ اگر بیچنا بھی ہے تو پارشل پوٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں یا پھر خریدنا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتے ہیں تو زیادہ بہتر رہ سکتا ہے کیونکہ اگر مطلب کہ خریدے یا بیچے تو مارکٹ جو ہے کئی بار ایسا جو ہے بہت کم بار ہوتا ہے کہ جب ہم خریدتے ہیں بائی کرتے ہیں اور وہاں سے شیر بھاگ جائے یا پھر ہم سیل کرے اور شیر جو ہے وہاں سے جو ہے گر جائے تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے چاہے 50 50 پرسن کر کے یا پھر 33 33 پرسن کر کے یا پھر 25 25 پرسن کر کے یعنی کی دو بھاگ میں تین بھاگ میں چار بھاگ میں اس طریقے سے اگر خریدتے یا بیچتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ اچھی strategy رہ سکتی ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے ایک اس کے مجھے مجھے لیتے ہیں مجھے لیم کتنا رہا کاروبار کیسا رہا تو یہاں آپ دیکھیں تو تقریبن جو ہے تیس لاکھ کے اس پاس چوبیس لاکھ کے اس پاس کی ایک چلی جو ڈیلیوری اٹھی آج بھی جو ہے اچھے کاسے ڈیلیوری اٹھی ہے کل بھی اچھے کاسے ڈیلیوری اٹھی تھی تو یہ کون لوگ ہے کہ مطلب کی یہاں پر خریدہ رہی کر رہے 1100 کے اوپر آج کے دن کے پرائز اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور 41 پسن مطلب کی اس نے ڈیلیوری رہی تو کئی نہ کئی اچھے کاسے ڈیلیوری تو اٹھ رہی ہے لیکن اب چارٹ کے اوپر چلچہ کریں گے کہ کیا اس کا پرائز اب اوپر جانے کی سمباب نہ رہ سکتی یا پھر نیچے کی یہاں پر اس نے گیپ بھی چھوڑا ہے یہ جو گیپ ہے تقریبا یہاں پر تھوڑا سا زوم کر کر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1000 اور 13 یا 1000 14 تو کیا یہ یہاں تک آ سکتا ہے پہلے یا پھر اوپر بھاگ سکتا ہے تو دیکھیں گیپ کی اگر بات کرتے ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کی ہر گیپ فیل ہو ہو سکتا ہے گیپ فیل ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیپ فیل نہ بھی ہو ابھی جو مومنٹم ہے یہاں پر جیسے کہ کل کے دن کی یہ جو کینڈل بنی تھی ایک ہنگنگ بینڈ جیسی یا پھر ہیمر جیسی کینڈل بنی اوپری طرف آج کے دن کی یہ کینڈل جو ہے سپننگ ٹاپ جیسی کینڈل بنی ہے تو یہ سپننگ ٹاپ کینڈل یا پھر ڈوجی کینڈل اس کو آپ مطلب کی ایک کنفیوز کینڈل بھی کہہ سکتے ایسا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بول سوز بیس کے کافی ٹکر چل رہی ہے ابھی میک اور بریک کے لیول کے آس پاس ہے اور کل کا دن کافی انپورٹن رہ سکتا ہے ایک تو ایمی سی ڈی کی بات کریں وہ بھی ہم دیکھیں گے اس کا سگنل اور کیونکہ اگر تھوڑی سی تیزی اور آتی ہے تو جو ہے ایک بولیس کروس آور ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو 1100 روپے کا آس پاس کا زون ہے اگر اس کے اوپر نکلتا ہے وہاں پر یہ کلوزنگ دیتا ہے کیونکہ کل ہفتے کا آخری دین ہے تو 200 ویک کے موونگ ایریج کے اوپر یہ کلوز دیتا ہے تو اچھا رہ سکتا ہے اس کے اوپر بھی چرچہ کریں گے پہلے تو 15 میرٹ کے چارٹ پر اوپر دیکھ لیتے ہیں تو آج سبے رہی جو یہ اچھا کسا کھلا اس کے بعد گرہ بٹ آئی جیسے کی کل ہی ہم نے بات کی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھ اور یہاں پر جو ہے بولین جربین کی اس لیول کے آس پاس اوپری لائنڈ تھی اور اس کے بعد ایک نورمل سا جو ہے پورے دین ایک رینج باؤنڈ رہا اور یہ تھوڑا سا ضروری بھی ہے اچھا بھی ہے یہاں پر کئی لوگ مطلب کی اندر جو ہے اس کے اندر بولتے ہیں اور کل ہی اس کے اندر اپر سرکٹ لگا تھا تھوڑا سا مطلب کی اس کے اندر کنسولیڈیشن بھی ہونا ضروری ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا کنسولیڈیشن ہوا اور یہاں پر جو ہم نے رینج کی تھی مطلب کی بات کی تھی اسی لیول کے آس پاس یہ آئی ٹھنک گیارہ سو پیتیس روپے تک گیا تھا جیسے کہ میں نے بولا تھا گیارہ سو چالیس کے آس پاس اوپر اور نیچے میں دیکھے تو 1070 کی وہ رینج رہ سکتی ہے دو پیر کے بعد اور یہاں تک گیا اس کے بعد تھوڑا سا اسی لیول کے آس پاس سے منافعہ سو لی آئی تو یہاں پر ابھی کہیں نہ کہیں یہ 1130, 1130 سے 1140 اس لیول کے آس پاس یہ جو ہے ابھی ریجسٹنٹ فیس کر رہا ہے ویکلی چارٹ کے اوپر جیسے کہ دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کئی بار بات کی یہاں پر ان دونوں ہی موونگ ایویریج کے اوپر یہ اگر کلوزنگ دیتا ہے تو اچھا رہ سکتا ہے تو کل کا دین جو ہے کافی انپورٹن رہ سکتا ہے اگر یہ 1100 سے اوپر تھوڑی سی کلوزنگ دیا تو اچھا رہ سکتا ہے اسی لیول کے آس پاس نہیں تھوڑی سی اور اوپر اگر کلوزنگ دے تو وہ بہتر رہ سکتا ہے مطلب کہ 30-40 روپے 1140 آج کا جو اس نے جہاں پر اوپننگ دی تھی یہاں پر اگر ہم بھی ڈیلی چارٹ کے اوپر دیکھیں یہ جو آج اوپن ہوا تھا اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ترنت ہی ٹک نہیں پایا تھا ترنت ہی یہاں پر 1160 کا ہائی بنا کر نیچے آیا تھا تو اگر جیسے کہ یہاں پر آج کی جو اوپننگ ہوئی اس کے تھوڑا سا اوپر یہ کلوز دے دے کل کے دن تو زیادہ بہتر رہ سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے اگر بات کریں تو یہ جو دونوں ہی موونگ ایوریج ہے ویکلی چارٹ کے اوپر وہ کافی جو ہے انپورٹن رہ سکتا ہے اس کے لئے ایسا لگ رہا ہے کہ کل کا دن کافی اس کے لئے انپورٹن رہ سکتا ہے ساتھ ساتھ ویکلی چارٹ کے اوپر اگر بات کریں تھوڑا سا زوم کر کر دیکھیں بڑا چارٹ لمبا چارٹ اور یہ ایمپورٹن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپورٹن کیوں رہ سکتا ہے تو کل دیکھنا بانتا ہے ان دونوں ہی موونگ ایوریج کے اوپر کلوزنگ دیتا ہے یا نہیں اور تھوڑی بہت نہیں بلکہ تھوڑی سی اور 20-30 روپے اگر کلوزنگ دے جیسے کہ یہ 1100 روپے سے تو زیادہ بہتر رہ سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے یہاں پر لیلی چارٹ کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے سپورٹ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ ہم نے ریجسٹرنڈ دیکھے مطلب کہ وہ بھی ایک ابھی تو اس کے اوپر ہی ہے دونوں ہی موونگ ایوریج کے تو وہ بھی ایک سپورٹ رہ سکتے ہیں فیلال اس کے نیچے کے تھوڑا سے اور سپورٹ بڑے دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جو ہے یہ دونوں ہی موونگ ایوریج ہے جو کی 980 سے 9000 روپے کے بیچ میں ابھی یہ لیول تھوڑا سا دور ہے تو فیلال تو ہم اس کی بات نہیں کریں لیکن یہ ایک سٹرونگ سپورٹ اس کے لیے بن سکتا ہے اگر کسی بھی ریزن سے پروفیٹ بوکنگ آئی تب کی بات ہے کیونکہ وہاں پر اس نے کافی وقت بٹایا اس لیول کے آسپاس اب دیکھتے ہیں اس کے بولینجر بینگ تو یہ جو ہے کافی انپورٹن انڈی کرر رہ سکتا ہے جیسے کہ ہم نے بات کی یہاں پر آج جو ہے اس کی اوپری لائن کے آسپاس اس نے ریجسٹرن فیس کیا وہاں سے نیچے آیا اب اس کی میڈر لائن جو ہے جیسے کہ ہم نے چرچہ کی کہ یہ اگر 1100 کو توڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل مطلب کی یہ ہزار روپے تک آ ہی سکتا ہے سمباغ نہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہزار روپے تک آنے کی لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اس کو مطلب کی سپورٹ مل سکتے ہیں اور یہ بات ہو لی ہے شورٹ ٹرم کی کیونکہ کئی لوگ اس کے اندر جو ہے انٹرڈی ٹیڈرز بھی ہو سکتے ہیں شورٹ ٹرم ٹیڈرز بھی ہو سکتے ہیں لونگ ٹرم ٹیڈرز بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے کی بات کی یہ جو میڈل لائن ہے وہ 1050 کے آس پاس ہے وہاں پر اس کو اچھا سپورٹ مل سکتا ہے اس سے پہلے جیسے کی 1070 کا پرائس وہاں پر جو ہے اس کا I think ویکلی چارٹ کے اوپر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی ہاں 50 ویک کا موونگ ایو ریچ ہے تو وہ بھی ایک اچھا کسا سپورٹ اس کے لیے بن سکتا ہے تو یہاں پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے آج کا بار تھوڑا سا چھوٹا بنا ہے کل اگر کونسے پرائس کے اوپر یہ جاتا ہے تو اس کے اندر بولیس کروس آور ہو سکتا ہے تو مجھے یہاں لگ رہی کہ یہ تقریباً 1170 سے لے کر 1180 کا یہ لیول کے آس پاس جائے وہاں پر کلوزنگ دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بولیس کروس آور ہو سکتا ہے یا پھر اس سے تھوڑا سا نیچے بھی یہ ایک estimate کی بات ہے 1150, 1160, 70, 80 اس لیول کے آس پاس اگر یہ کلوزنگ دے تو یہاں پر ایک بولیس کروس آور ہو سکتا ہے پھر آنے والے جو ہے ویک میں ایک تیزی کی سمبابنہ ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا یہاں پر ایک بیریس کروس آور ہوا تھا تو یہ واپس سے بولیس کروس آور ہو سکتا ہے اگر کل کے دن بھی تھوڑی سی اور تیزی آ جاتی ہے تو کل کا دن جو ہے کافی important رہ سکتا ہے اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں RSI تو 71 کے آس پاس ہے strength دکھانے کی ابھی بھی کوشش یہاں پر جاری ہے کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے تو اب اس کے support اور registration دیکھ لیتے ہیں کل بھی ہم نے چرچہ کی تھی جو کی بالکل جو ہے سٹھیک ایک نیسانہ وہاں پر بیٹھا تھا آج کا جو high تھا اسی level کے آس پاس بنا تو پہلے اب اس کے support کی بات کریں تو نزدی کی support دیکھیں تو definitely یہاں پر 1100 کا زون اس کے نیچے دیکھیں تو 1080 سے لے کر 1080 کا زون یہ دونوں ہی نزدی کی support اس کے دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دیکھیں تو 1050 اور اس کے نیچے دیکھیں تو 1000 سے لے کر 980 کا زون یہ بات ہو رہی ہے ایک سے دو دن کی اور اب اگر registration کی بات کریں تیزی آتی ہے تو پہلا اس کا جو registration area ہے 1000 اور 30 سے لے کر 1040 کا زون اس کے بعد دیکھیں سوری 1000 نہیں بلکہ یہ 1100 کے اوپر ہے وہ پہ مطلب کی تو 1130 سے لے کر 1140 کا زون اس کے بعد دیکھیں تو 1170 کا زون اور اس کے اوپر اگر دیکھیں گئے تو 1200 سے 1200 جو کی یہاں پور اس نے ایک ہائی بنیا تھا اور کوئی لوگ اس کے اندر پوچھتے ہیں کہ فردر تیزی اور تیزی کب تک آ سکتی ہے تو اس کے لیے جیسے کی ہم نے بات کی کہ time کی اگر بات کریں تو مجھے ایسا لگ رہی ہے کہ time سے زیادہ اگر support registration کو ہم دیکھیں تو زیادہ وہ useful رہ سکتا ہے جیسے کی یہ یہاں پر اس نے ایک رجیسٹنٹ پیس کیا تھا یہاں پر یہ جو ابھی جس لیول کے اوپر ہے وہ بھی جو ہے کافی important ہے یہ make اور break کیوں لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جب یہ تیزی آ رہی تھی اس کے بعد جب یہ correction آیا اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اس لیول کے اس پاس تین دن تک لگا تیر یہاں پر اس نے support لیا تھا اس کے بعد اس کو توڑ کر نیچے آیا تھا تو اس وجہ سے یہ ابھی جو لیول ہے وہ کافی مطلب کی make اور break لیول لگ رہا ہے اور اب یہاں پر یہ پرائس ہے اگر اس کے مطلب کی 1200-1200 کے اوپر نکلتا ہے تب اس کے اندر فردر تیزی آ سکتی ہے واپس سے مطلب کی 1500 روپے تک جانے بھی اس کی سمبابنہ رہ سکتی ہے otherwise مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واپس سے تھوڑا سا مطلب کی consolation اس کے اندر ہو سکتا ہے ایسا بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر اگر یہ لیول کو توڑتا ہے تو پھر واپس سے 1000 روپے سے لے کا جیسے کہ ہم نے چرچا کی already supporter register ہم نے بات کی تو وہاں پر اس کے اوپر آپ نظر رکھ سکتے ہیں تو وہاں پر جانے کی اس کی سمبابنہ رہ سکتی ہے تو دیکھنا بنتا ہے کل کا دن ہوتا کیا ہے اور 1000 روپے سے پہلے بھی جیسے کہ ہم نے چرچا کی اور اس کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے ایک چھوٹے support اس کو مل سکتے ہیں جیسے کہ 1070 1050 1020 وہ سب level اور register کے اوپر بھی چرچا کی تو کل live market کے واپس سے اس کے اوپر چرچا ہوگی تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر اچھا لگا تو like ضرور کریں share کریں اور subscribe کریں اور ایک اپنی ریسرچ کریں اپنے فائنیس ایڈ وائجر کی سلا لے اس کے بعد کوئی ڈیسی جن لے تو اس کے زیمہداری میچوریٹی کے ساتھ دی لے یہ ویڈیو میں ایڈیو کیسن پرپس کے لئے بنائیں میری طرف سے کوئی بائی اسیل کے ریکمانیس نہیں ہے thank you